السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ دوستو جیسے کہ ہم آپ کو مختلف لوکیشنز کی سیار کرواتے ہیں آج ہم جس لوکیشن پہ موجود ہیں یہ بہت ہی پاکستان کی خوبصورت لوکیشن ہے چند آپ اس کی ویڈیوز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ چکے ہماری ایک گروپ کی ویڈیو ہے دوست ہمارے ایک ہمارے جو سینئر دوست ہیں وہ ریٹائر ویڈ اور ان کی ہم نے یہاں آرنج کیا پارٹی کا تو یہ جو ہم ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بہری بیڑا ہے یعنی کی یہ ایک جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک بہری بیڑا اس کے پر ہم نے آرنج کیا تھا اپنے پارٹی کا تو یہ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے ہم کسی گھر کی چھت پر جا رہے ہیں لیکن یہ حقیقت میں یہ ایک بہری بیڑا ہے جو کہ گہرے پانی کے اندر کھڑا ہے اور یہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ دور سے کہ جیسے کوئی گھر بھنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت مقام ہے اور یہاں پر ہوتیلز بہت خوبصورت ہیں یہ لوکیشن چاروں طرف جو ہے پہاڑ ہیں اور بیچ میں جو ہے پانی کو گزارا گیا ہے بلکہ ٹھہرایا گیا ہے یہ جو پانی ہے تقریباً سارا اسلامباد جو ڈیم ہے اس میں جا رہا ہے یہ پانی اور یہی پانی جو ہے فلٹر ہو کے اسلامباد کی جو رہائشی علاقے وہاں پر پہنچا ہے جاتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے ہاریپور کے اندر یہ خانپور ڈیم تو یہاں ہم نے اسٹریک کیا یہ ہمارے جو بہت سارے ہمارے کولیگز ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہوئے یہ سب ملکے ہم انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر یہ جیسے ہی ہم یہ ایسا ڈیم ہے کہ کنارے کے اوپر ہی جو ہے نا اگر آپ اس کی پیماش کریں گے نا بلکل کنارے کے اوپر ساتھ ہی تو تقریباً ایک سو سفوٹ سے زیادہ اس کی گہرائی ہے جیسے آپ اندر جائیں گے تو اس کی گہرائی اور مزید بڑھ جائے گی یعنی کہ اگر کچھ دوست وہاں جاتے ہیں وہاں انہیں پہلے سے ڈائریکشنز دی جاتی ہیں کہ یہاں پر جو نا پانی بہت گہرہ ہے تو آپ بہت احتیاط کیجئے گا کنارے پہ بھی یہ نہ سمجھی گا کہ یہ کنارہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی کم ہوگا گہرائی لیکن وہ کنارے کے پاس سے ہی گہرائی شروع ہو جاتی ہے اس کی اور چونکہ یہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کو روک کر یہاں پر جو پہاڑوں کو سوری پانی کو یہاں پہاڑوں کے درمیان روکا گیا ہے جیسے آپ جاتے ہیں پہاڑی مقام پہ تک کھائیاں دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بلکل یہ کھائیوں نما جو ہے یہ علاقہ تھا جو انہوں نے گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہاں پر اچھا ہے کہ ڈیم بن سکتا ہے تو یہ کھانپور ڈیم یہاں پر بنایا گیا خوبصورت سا تو اس میں ماشاءاللہ فش بہت زبردست اس میں فش بھی ہے فش کا شکار بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے اچھی جو بات یہاں کی ہے اگر آپ یہاں پر بورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جیکٹ پہنا کے بورٹ میں لے جاتے ہیں کراچی سمندر اگر آپ جاتے ہیں بش مہار وہاں پر بورٹس لگی ہوئی ہیں جو کہ جیسے الاریڈ میں بسوں کو سوار کیا جاتا ہے اس طرح وہاں سوار کیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی کسی قسم کی جیکٹ نہیں پہنائی جاتی حالانکہ سمندر اتنا گہرا اور اتنا جو ہے وسیع اور دور دور تک اگر آپ سمندر کراچی جاتے ہیں تو پانی پانی آپ لوگوں کو نظر آتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر بشمار انسانوں کو کشتیوں میں ویسے ہی بٹھایا جا رہا ہے اگر آپ منوڑا جاتے ہیں کماری سے یا کہیں بھی تو وہاں پر کوئی رواج ہی نہیں ہے جیکٹ کا یہاں پر آپ کو جیکٹ پہنا کر بٹھایا جاتا ہے تو دوستو امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو یہ ہمارا چینل ہے اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ